ہیلو ہماری محمد احسن آج کی میری ویڈیو ہے ریسپشنسٹ کی جاب کے بارے میں تو بہت سی بچیوں کے یہ کوسٹنز آ رہے تھے کہ ریسپشنسٹ جو ہوتی ہے اس کا بسکلی پاکستان نیوی میں کام کے ہے اس کے بعد اس کا یونی فارم ہوگا نہیں ہوگا اس کی جاب کس طرح کی ہے کتنی سیلری ہے اس کا پروموشن کس طرح ہوتا ہے کہاں کھاں اس کو ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے پوسٹنگ کس طرح کی ہے اور بینیفٹس کون کون سے اس کو ملیں گی تو یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان بچیوں کو سپورٹ کرنا تھا ان کے ہلپ کرنا تھا ان کے جو کوسٹن ہیں ان کو فلیر کرنا تھا تاکر منٹلی طور پر وہ ریلیکس ہو کے پاکستان نیوی میں اپلائے کریں اور اپنا کریئر سٹارٹ کریں تو جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیں آپ اسے مستفید نہیں ہوں گے تو آپ کوئی کوئی پلیک اسے لازمی مستفید ہو رہا ہوگا تو اس کے علاوہ جو بچے ابھی ٹیکنیکل سیلرز نیویل پولیس میوزیشن پیٹی انسٹریکٹر ایف ایم ٹی اور اس کے علاوہ جو سیول پوسٹیں چل رہی ہیں تو ان کے نوٹس میرے پاس بنے ہوئے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا میرا نمبر اوپر آ رہا ہے ویڈس ایپ پر اسے آپ فالو کر کے مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ شیئر کر دوں گا لیکن ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نیو لوگ ہیں سپیشلی ان سے ریکویسٹ ہے اور جو آلڈی فالورز ہیں تو ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ اٹیچ ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹ سٹارٹ سبسے پہلے اگر ہم بات کریں ریسپشن نیسٹ تو ریسپشن نیسٹ کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑی سیس کی جاب کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ریسپشن نیسٹ کو ملوگ ملوگ مین کاؤنٹر پہ بٹھا دیا جاتا ہے کمپنی کی گیٹ پہ مین انٹرنس پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جو بھی کینیلیٹس آتے ہیں انفرمیشن کے پوائنٹ ایف ویو سے کوئی انٹری کرنی ہے کوئی ریسٹیشن کرنی ہے اس پوائنٹ ایف ویو سے وہ اپنی ڈیوٹیس سر انجام دے رہی ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا سنیریو چینج ہوتا ہے جو ریسپشن نیسٹ ہوتی ہیں ان کو مختلف پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی کوئی ایسے ڈسپلیمنٹ تو ہوتی نہیں ہے فار اگرمپل جب آپ کو آپ کو دیپلائی کیا جاتا ہے آپ کو ٹیلی فون ڈیپارٹمنٹ میں بھیجیا جاتا ہے جہاں پہ ایک چینج میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں پہ کالیں آتی ہیں ان کو ریسیب کرنا سننا ٹیلی فون آپریٹرز بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی یہ ڈیوٹیس دی جاتی ہیں اس کے بعد میڈیکل ہسپیٹلز میں ان کو ڈیپلائی کر دیا جاتا ہے وہاں پہ ریسپشن جتنی بھی بنی ہوتی ہے اس پہ کوئی انفرمیشن دینی ہے اس کے پہ علاوہ کوئی انٹریز کرنی ہے سیکنڈ کارڈ سیکشن بنی ہوتے ہیں ان کے اندر کارڈ کی انٹریز ہوتی ہیں ڈیٹر کرنے کے لیے ڈیڈی سی اور ڈیٹر انٹری آپریٹرز سپرٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی ساتھ کسی نہ کسی پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی موسیمز وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ان کی سپیشل ایوینٹس پوائنٹس ہیں گیلریز بنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو ڈیوٹی سر انجام دینی پڑتی ہیں تو یہ ہے کہ پاکستان نیوی کی نیوی میں ریسپشنسٹ کی ایک اچھی جواب ہے اس کے رسپیکٹ ہوتی ہے باہر کے ڈپارٹمنٹس میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کا فیچر سکر اس کے اور ہے آپ کو کوئی تانگ نہیں کر سکتا تو یہ جتنے بھی بینیفٹس ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کیونکہ ایک پورا چین آف کمانڈ ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی ٹرابلم ہے تو ایک آفیسر سیکنڈ آفیسر تھرڈ آفیسر ملوک کافی سارے پورا چین آف کمانڈ ہے تو آپ کا فیچر ٹوٹل سکیور ہے ایک چیز دوسری اب سیلری کی بات کریں تو تقریباً آپ کی سٹارٹنگ سیلری ٹونٹی سیون ٹونٹی ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے سٹارٹ ہو گئے تو دوسرا اس کی پوسٹنگ پوسٹنگ زیادہ تار اس کی انہیں جگہوں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ ملوک یہ فیمس پلیسز ہوتی ہیں جہاں پہ آسپیٹلز ہو گئے اس کے پاس جیلریز ہو گئی لائبریریز ہو گئی اس کے علاوہ میوزیومز ہو گئے ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ جیسے ملوک وی آئی پی انٹریز مومنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ان کو کسی نہ کسی پرپس کے لئے لگا دیا جاتا ہے تو دو چیزیں ہو گئی تیسرا اب ان کی پوسٹنگ پورا پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے باقی یونی فارم ان کا ایسیچ کوئی بھی نہیں ہوتا تو لیڈیز یونی فارم جو نارمل شلوار کمیز ہوتی ہے سکاوف ہوتا ہے تو یہ اوفیشل ڈریس ہے آپ اسے ہی یوز کریں گی سردیوں میں ہے تو آپ اپر وغیرہ اوپر یوز کر سکتے ہیں تو یہ بسیکلی ان کا ایک ڈریس ہوتا ہے یہ باقی سیول لوگ ہیں سیول پوسٹیں ہیں سیول ڈریسنگ میں آپ نے آنا ہے باقی لیوز وغیرہ چھوٹی ہیں پینشن آپ کو ملے گی پچیس سال بعد آپ جا سکتی ہیں ساٹھ سال پر پینشن آپ کو ملے گی اس کے علاوہ جو جو گورنمنٹ کے مرادس ہیں آپ کے بچے ان کے سکولوں میں نیوی کی سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں اپی ایس میں پڑھا سکتے ہیں پی ایف کے سکولوں میں پڑھا سکتے ہیں اس پر میڈیکل کے آپ کے بی بی بچوں کو ہوں گی آپ کی اپنی فیسلٹیز ہیں اس کے علاوہ آپ کو کنونس ملے گا میڈیکل ملے گا آہوس رینٹ ملے گا آپ گھر آئر کروا سکتے ہیں سی ایس ڈی سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس پر نیویل مارٹس ہیں ان سے کیزیں لے سکتے ہیں مطلب یہ جتنے بھی بینیفٹس ہیں یہ سٹل جو ایک کام امپلائی کو ملتی ہیں وہ ساری آپ کو ملیں گی اس کے علاوہ آپ کا پرموشن اب جو رینک وائز ہوتا ہے تو رینک وائز ریسپشنس سے اوپر کوئی جیسا ان کا رینک ہے نہیں اب اس میں نہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کی ایک پولیسی ہوتی ہے یہ بڑے لانگ ٹائم سے چل رہی ہے اب آپ کا پرموشن فار اگرمپل آپ بی پی ایس پائیو میں ہوں تو آپ بی پی ایس پائیو سے اون ورڈ آپ کا پرموشن تو ہوگا نہیں اس سے آگے تو رینک ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا دس سال جب آپ ایک رینک میں گزار لے تو آٹو پہ اگلے رینک میں آپ چلی جائیں گی تو آپ کا ہو جائے گا سکس میں جیسے ہی آپ آٹھ سال مزید گزاریں گی اٹھارہ سال سروس کے بعد آپ کا ہو جائے گا سیون پھر آپ آٹھ سال مزید گزاریں گی تو آپ کا ہو جائے گا نائن ایٹ ہو جائے گا تو اس طرح کر کے ان کا پرموشن سٹیکچر چلتا ہے تو ایسے کوئی آگے ان کی پوسٹ ہے نہیں تو یہ یہ چیزیں تھی باقی اس کے لئے آئی ہوپس ہو کچھ چیز بچی نہیں ہے اگر کوئی پھر بھی کوسٹن آیا تو میرے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب بھی دے دوں گا اور باقی دیٹیل میں چیزیں بتا بھی دوں گا باقی اچھی جواب ہے بری نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اچھی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اچھی نہیں ہے تو نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ